السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ اللہ سے جو دعا مانگے گے رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بیماریوں کا شکار ہیں بیماریوں میں مبتلا ہیں ترہ ترہ کی بیماریوں نے انہیں گھیر لیا دوائیاں کھا کھا کر تنگ آ چکے ہیں تو ایسے لوگ اس وظیفے کو کر کے اللہ رب العزت سے دعا کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اپری رحمت کے صدقے ہر بیماری کو جڑ سے ختم کر دے گا جسم کے ریشے ریشے سے بیماری کو نکال دے گا اور آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہوگی یہ میڈیسن سے جان چھوڑ جائے گی آپ نے اس وظیفے کو اسی طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ تعالی بہت جلد اللہ کی رحمت آپ پر برسے گی اور بیماریوں سے نجات ملے گی بیماری کے علاوہ ایسے لوگ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں جو سخت پریشانیوں کا شکار ہیں پریشانیوں میں بھسے ہیں مشکلات کا سامنا ہے مقاسد کی کامیابی نہیں مل لہی اور دل میں سکون نہیں ہے دل میں وسوسے آتے ہیں تو ان تمام مسائل کے لیے بھی اس وظیفے کو کر لیں اور اللہ رب العزت سے دعا مانگ لیں اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کی حاجات پوری نہیں ہو رہی اور جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو ایسے لوگ بھی اس عمل کو ضرور کریں یہ عمل بہت ہی مجرب اور اس کی فضیلت اور اس کی برکات بہت زیادہ ہیں اس کی برکات سے آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی پریشانیوں مشکلات سے آپ کو نجات ملے گی دل کو سکون ملے گا اور لا علاج بیماری کا یہ علاج بھی ہے جو بندہ بھی اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ بتلائے گئے طریقے پر کر لے گا انشاءاللہ اپنی مراد ضرور پائے گا نہیں کرنا اور پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس کے بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا پیارے بھائیوں اور بہنوں چلتے ہیں اپنی آج کے عمل کی طرف اس عمل کا طریقہ آپ نے غور سے ملاحظہ کرنا ہے اور ویڈیو کو آپ نے مس نہیں کرنا ہے تاکہ کوئی بھی بات آپ سے چھوٹ نہ جائے جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ عمل قرآن پاک کی ایک صورت اور اللہ حرب العزت کے ایک نام کا ہے اور اس عمل میں آپ نے تین مختلف وظائف کرنے ہیں اور تینوں کا طریقہ کار آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے یہ تینوں وظیفے بہت خاص اور مجرب ہیں جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں ان وظائف کو توجہ سے ملاحظہ فرما لیجئے اور اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو باوضوح حالت میں ہی کرنا ہے اور دن میں کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو کرنے آپ نے کرنا یہ ہے کہ گلاس پانی پہلے سے لے لینا ہے اور ایسی جگہ کا چھانٹ کرنا ہے انتخاب کرنا ہے جہاں آپ کو کوئی تنگ نہ کرے اور آپ کو یکزوئی حاصل ہو یہ پانی ساتھ میں رکھ کر جائیں نماز پر بیٹھ جائیے سب سے پہلے آپ نے درودِ ابراہیم ہی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ سورہ کوسر کا ورد کرنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ اس صورت کی تلاوت کرنے ہیں اور اس سورہ کا ورد مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک وطالعہ کے اسم مبارک یا سلاموں کا ورد بھی تین سو تیرہ مرتبہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ تین مرتبہ درودِ ابراہیم ہی پڑھ لینا ہے اور پانی کے گلاس پر آپ نے دم کر لینا ہے پانی پر فونک مار دینی ہے اور اللہ سے دعا مانگ لینی ہے اگر تو یہ عمل آپ نے خود کے لیے کیا ہے تو یہ پانی آپ پلیں اور اگر کسی دوسرے کے لیے کیا ہے تو پھر یہ پانی مریض کو پلا دیجئے اکیس دن تک اس عمل کو کیجئے انشاءاللہ تعالی بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی بیماریوں سے جان چھڑ جائے گی اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرے گا اکیس دن اس عمل کو کریں انشاءاللہ آپ کو وہ سارے فوائد حاصل ہوں گے جن کا ذکر آپ کے ساتھ کیا گیا ہے پیارے دوستو آج کا جو دوسرا وظیفہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو غموں اور پریشانیوں کا شکار ہیں دل کو سکون نہیں ملتا تو وہ اس وظیفے کو اس طریقے سے کریں وظیفہ نمازی اثر کے بعد اسی جگہ پر بیٹ کر کرنا ہے اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے ایک ہزار مرتبہ سورہ کوسر پڑھنی ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ عمل میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا تو اپنی رضا میں مجھے راضی فرما اور میری زندگی میں جتنے بھی پریشانیاں ہیں جتنے بھی غم ہیں ان کو دور فرما غموں کو دور کر ہمارے دلوں کو سکون اور اتمنان کے ساتھ بھر دے یا اللہ ہماری حیر جائز دعا کو قبول فرما آپ نے الفاظ میں دعا مانگے انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ اس وظیفے کے نتائج دیکھیں گے اس عمل کو آپ نے مسلسل سات دن تک لگاتار کرنا ہے روزانہ نماز اثر کے بعد اس عمل کو اسی ترتیب سے کریں اور اللہ سے دعا کریں اور اللہ تعالی کی نعمتوں پر آپ نے شکر ادا کرنا ہے اور پیارے بھائیوں اور بہنوں اگلا جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی حاجات پوری نہیں ہو رہی جن کے مقاصد پورے نہیں ہو رہے سخت پریشانیاں یا مسیبتوں میں مبتلا ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی دلی مراد پوری ہو جائے ان کی ہر خواہش پوری ہو جائے تو وہ لوگ اس عمل کو کریں اس وظیفے کو بھی آپ نے دن میں کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں دن میں یا رات میں کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے گیارہ سو مرتبہ سورے کوسر کا ورد کرنا ہے اور آخر میں دوبارہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے جتنی مرتبہ پہلے آپ نے درود پاک پڑھا تھا اتنی ہی مرتبہ آپ نے درود پاک آخر میں پڑھنا ہے اس طریقے سے اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے دعا کرنے ہیں کہ یا اللہ یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اپنی رضا میں مجھے راضی کر تو ہی حاجت کو پوری کرنے والا ہے تو ہی حاجت روا ہے تو میری بھی حاجت کو پورا فرما میری ہر خواہش کو پورا فرما ہر جائز اور نیک مراد کو پوری کر اور ہماری ہر مسئبت کو دور فرما آپ نے دل کا حال اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ سے دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی مشکلات دور ہوں گی اور بیماریوں سے آپ نجات پائیں گے اس عمل کو بھی سات دن تک لگاتار کرنا ہے پیارے بھائیو بات ساری یقین کی ہے جتنا یقین کے ساتھ آپ اس وظائف کو کریں گے اتنی ہی جلدی آپ کو نتائج دیکھنے کو ملیں گے جب تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی آپ کا مقصد پور نہیں ہوتا تب تک اس عمل کو جاری رکھیں جس طرح سے ایک بچہ اپنی ماں کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک اس کی ماں اس کی بات پوری نہ کر دے اسی طرح سے آپ کا جقین اللہ پر ہونا چاہیے کہ جب تک مراد پوری نہ ہو اللہ سے مانگتے رہیں وہ ضرور پوری فرمائے گا پیارے دوستو ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بروقت آپ تک موصول ہوتا رہے مجھے دیجئے کا اجازت ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ